بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین الى قیام یوم الدین اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جرم میں ہمیشہ شیموں کو قتل کیا گیا اور پھر ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں تو اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو اہل بیت کے ذکر سے اور اہل بیت کے ذکر کرنے والوں سے نفرت ہے کچھ لوگوں کی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اب ایام اعظام ایک جلبہ نظر آئے گا کہ جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں انہیں کافر کہا جائے گا اور جو رسول و آل رسول سے نفرت کرتے تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ظلم کیا انہیں پکا مسلمان ظاہر کیا جائے گا اور یہ ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی کہ وہ توجہ دیں کہ جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہو گئیں کافر اور جو اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کا دفاع کر رہے ہیں وہ ہو گئیں پکے مسلمان لہذا بہت ساری کتابیں مذہب حق اہل بیت علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئیں تو یہ بتاتے چلیں کہ دشمنی شیعوں سے ہے در حقیقت وہ اہل بیت سے دشمنی کا نتیجہ ہے اور اہل بیت سے دشمنی ہے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا نتیجہ ہے کیونکہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مخالفت کرتے تھے اور آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجھے قلم و دوات مانگا تو بہت سارے اصحاب نے مخالفت کی خصوصاً اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجر اور ہزیان کا لفظ استعمال کیا جس کا ترجمہ اردو میں بکواس یا بہکیوی باتیں ہیں اور صحیح بخاری کے ایک ترجمے میں لکھا گیا کہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی اور بیماری کی شدت سے ماذا اللہ ماذا اللہ برا رہے ہیں اور بررانے کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ بررانے ہی کا مترادف لفظ ہے بڑھ بڑھانا اور یہ سب الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بغض اور انکار وحی کا نتیجہ ہیں ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ان کے قول کی بھی اہمیت ختم ہو گئی اب ظاہر ہے جب انہوں نے فضائل سنے اہل بیعت کے تو ان کا بھی انکار کیا تو اصل میں پرابلم جن لوگوں کو شیوں سے ہے وہ شیوں سے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کے بعد اہل بیعت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے آج بھی جو تکفیر کا سلسلہ شیوں کے ساتھ جاری ہے وہ بھی نتیجہ ہے بغض رسول آل رسول کا یہ کتاب جو سعودی عرب میں ایام حج میں بڑی شدت کے ساتھ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ترجمہ کر کے تقسیم کی جاتی ہے اور اس کتاب کے لکھنے والے کا نام ہے سلمان الخراشی کے جو سعودی عرب کے ایک درباری ناسبی اور دشمن رسول آل رسول اسکولر یہ آل مدین ہیں انہوں نے کتاب لکھی کہ جس کا نام تھا اسئلت قادت شباب الشیعہ الالحق یعنی چند وہ سوالات جو شیعہ نوجوانوں کی ہدایت کا سبب بنے اس کا جواب دیا لبنان سے تاروخ اکنے والے مرہوم حضرت آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی نے کہ جو آلم اسلام کے بہترین محقق ہیں اور جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ لا جواب ہیں بے شمار کتابوں کے معلف ہیں جن میں سے ایک کتاب کہ اس جیسے کتاب شیعہ سننی دونوں مقاتب میں اب تک نہیں لکھی گئی تھی وہ ہے اس صحیح من سیرت نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے تئیس سے زیادہ جلدوں میں اور دوسرے انہیں کتاب ہے اس صحیح من سیرت امام علی مولا عمر المومنین کے بارے میں ایک بہت ہی سلسلے بار اور کئی جلدوں میں کتاب ہے اور پھر ایک کتاب ہے ماسات الزہرہ ان کی جس میں جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور مظلومیت اور حضرت محسن کی مظلومانہ شہادت کو قطب اہل سنت سے ثابت کیا ہے انہوں نے اور لا تعداد ان کی کتابیں ہیں جو سب کی سب لا جواب ہیں انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا اور کتاب کا نام رکھا میزان الحق اس کتاب کا ترجمہ کیا مولانا سبتین علی نقوی امروی صاحب نے کہ خداون تبارک وطالعہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے وہ کئی کتابوں کے محلف اور مصنف ہیں اور اس کتاب کو چھاپا سات سو چالیس صفے میں ایک ادارہ کے جس کا نام ہے اور اس ادارے کا حدف ہے دفاع اہل بیت میں کتابیں چھاپنا اور ادارے کا نام ہے دار السدیقہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ سے منصوب یہ ادارہ ہے سات سو چالیس صفے میں اس کتاب کو چھاپا ہے میزان الحق کے نام سے کہ جس میں دو سو تین سوالات کے جوابات یا دو سو تین اعتراضات کے جوابات یا بلفاز دیگر دو سو تین ٹاپک ہیں کہ جو دشمن کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں یہ ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی اور اگلے مرحلے میں تمام ادیان کے ماننے والوں کی کہ دین کے نام پر اللہ کے نام پر کسی کی جانمال عزت عبرو سے نہ کھیلیں علمی ڈسکشن ہونا چاہیے لہٰذا اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے ذریعے سے رسول وعالی رسول علیہ مصلاة السلام اور ان کی تعلیمات کا دفاع کریں ایام اعزا آنے والے ہیں اور ہمیں اب توجہ دلانی چاہیے اپنے برادران اہل سنت کی اس جانب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین کی گئی اور ان کے بعد ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا نہ یہ کہ ساٹھ ہجری میں ساٹھ ہجری میں تو بڑے پیمانے پر ظلم ہوا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراں ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں کیونکہ کتب اہل سنت کے ذریعے سے پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے ان کی جب یہ کتابیں خصوصاً صحیح ستہ انڈیا میں اردو میں اس کا ترجمہ ہوا اور کچھ ہندووں نے پڑھی تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہی کتاب لکھی جا سکتی تھی کہ جو انہوں نے لکھی یعنی رنگیلہ رسول کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی توہین کتب اہل سنت میں خصوصاً صحیح ستہ میں ہے اتنی کہیں بھی کسی بھی نے بھی ایسی توہین نہیں کی لہٰذا جو پورے یورپ میں اس وقت کیری کیچر بن رہے ہیں جن کو عمومن کارٹون کہہ دیا جاتا ہے اس کا بھی دار و مدار کتب اہل سنت میں ہے اور اسی طرح سے علماء اہل سنت کی شدت میں ہے ایک ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں مختصر ساڈسکس کریں کہ اس ٹاک ہوم میں سویٹن میں جو قرآن کی توہین ہوئی اس توہین کا دار و مدار بھی اسی شدت پر ہے کہ جو اس نے آئیس آئیس یعنی دائش کے ذریعے سے دیکھی جس میں اس کے رشتداروں کو گھر والوں کو غتل کیا گیا اس کی پوری کمیونٹی پر ظلم ڈھایا گیا اور مسیحی اور عزتی خواتین کی عزتیں لوٹی گئیں اور ان کو دربدر کیا گیا اور اسیر کیا گیا اور کنیز بنا کر بیچا گیا کیونکہ ہماری سمیداری ہے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہیں کہ جہاں جہاں ان کا کردار مشکوک بنایا جا رہا ہے وہاں وہاں ہم رسول آلہ رسول علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کریں اور صحیح اسلام کو بیان کریں کیونکہ صحیح اسلام ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ملے گا دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی ہم سب کو رسول و علیہ السلام کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے ان کی تعلیمات کی دفاع کی توفیق عطا فرمائے اور تمام انسانوں کو رسول و علیہ السلام کی جانب دعوت دیں دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب ان کے خدمت گزاروں میں سے قرار پائیں وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین